اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق ہے پہلے آج خبر آئی کہ عمران خان کو بلا مقابلہ پارٹی چیئرمن منتخب کیا جائے گا جبکہ جو باقی پارٹی آفیسز ہیں ان پر الیکشن ہوگا باقی عدوں پر الیکشن ہوگا پارٹی چیئرمن کے عدے پر الیکشن نہیں ہوگا اور عمران خان بلا مقابلہ پارٹی چیئرمن بن جائیں گے لیکن ابھی اس میں ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان پارٹی چیئرمن کے الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کر رہے یہ سنیں ذرا شیر افضل مروت جیل کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں میں آپ کے توسط سے پاکستان چیئری کی انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدران کی وجہ سے خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں فیصلی کی وجہ سے اور ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے پر نظر آئینی قانونی طور پر وہ پارٹی کے آفیس کے چیئرمن کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں لہذا خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمن پی ٹی آئی کے آفیس کے لیے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کریں گے اور اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جنہی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ختم ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا خان صاحب کو دوبارہ پی ٹی آئی کا چیئرمن بنائے جائے گا جی ناظرین اکرام یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے شیر افضل مروت کی جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں گزشتہ ایک ہفتے میں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان کے پارٹی چیئرمن بننے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اب کیونکہ یہ آج کچھ دیر پہلے کی اپ ڈیٹ ہے اگر عمران خان پارٹی چیئرمن کا الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرتے تو پھر چیئرمن کا الیکشن کون کانٹیسٹ کرے گا کیونکہ جمعہ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تیس نومبر تک کا ٹائم ہے پی ٹی آئی کے پاس الیکشن کروانے کا سات دسمبر تک انہوں نے الیکشن کا نتیجہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروانا ہے اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے الیکشن کمیشن کو نہیں بتاتے تو ان سے پارٹی کا نشان بلہ چھین لیا جائے گا وہ کسی اور کو مل جائے گا اب الیکشن بھی سر پر ہیں اور عمران خان کی ناہلی بھی سر پر ہے تو یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے یہ چونکہ ابھی کی اپ ڈیٹ ہے اس لیے مزید تفصیلات اب جب سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر اگلے وی لاغ میں مزید اپ ڈیٹ میں آپ کو کروں گا اب آتے ہیں اگلے موضوع پر آج خاور مانیکہ بشرا بی بی کے سابق شہر نے بشرا بی بی اور عمران خان کے عدد میں نکاح کے حوالے سے اسلام آباد کی عدالت میں جو کیس دائر کیا ہے اس کیس کی آج سماعت ہوئی اور اس میں دو گواہ پیش ہوئے ہیں باقی دو گواہ دسمبر میں جو اگلی سماعت ہوگی اس میں پیش ہوں گے اس میں خاور مانیکہ کے جو وکیل ہیں ان کا نام ہے رزوان عباسی ناظرین اکرام رزوان عباسی وہ کریکٹر یا وہ وکیل ہیں جن کا خاص تعلق ہے ایک بڑے گھر سے ایک خاص جگہ سے اگر رزوان عباسی سیاسی معاملات میں یا اس قسم کے معاملات میں کسی کے وکیل بنے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ کہیں اور سے لاکر ان کو بطور وکیل پیش کیا گیا ہے خاور مانیکہ کا تو رزوان عباسی سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں بنتا خاور مانیکہ نے اگر رزوان عباسی کو وکیل کیا ہے تو رزوان عباسی کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف اس کیس کے پیچھے کوئی اور طاقت کھڑی ہے تو خاور مانیکہ کو کسی نے کہا ہے کہ جاؤ اور عمران خان کے خلاف یہ کیس کرو یہ گواہی آگئی ہے رزوان عباسی کی صورت میں کوئی اور گواہی چاہیے ہی نہیں آپ کو رضوان عباسی اگر وکیل ہے خابر مانیکہ کے تو اس کیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو دو گوائیاں ہوئی ہیں وہ گوائیاں آپ کو سنوانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے علامہ جعوید غامدی یہ جو گھٹیا اور غلیز پروپوگنڈا کیا گیا ہے کہ عدت میں نکاح فلانا نکاح یعنی اور کچھ نہیں مل رہا تو آپ نکاحوں میں گس گئے ہیں نکاحوں کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں تو جعوید غامدی نے عمران خان کے اس نکاح کے حوالے سے انتہائی خوبصورت بات کی ہے انتہائی خوبصورت اور یہ اصل اسلام ہے سنیں ذرا جعوید غامدی نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے اور یہ سب قرآن میں ہے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس نے کیا ہوگا انہا چاہے یہ سوال اس وقت بہت شدت سے مدینہ نے تعدہ ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے رسول اللہ کی شادی یا نکاح کا اعلان کر دیا صلاح کے فورم بھان یہ سوال پیدا ہوا کیا کیسے ہو گیا عدت تو ابھی گزری نہیں تو فرمایا کہ کمی ملاقات ہوئی نہیں تھی ملاقات اگر ہوئی نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں اسی طرح جن خواتین کے ہاں ایام کا مسئلہ ہو گیا ان کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب ہی دیا ان تب تم اگر کوئی شبہ ہے تو پھر اس میں تین مہینے یا چار مہینے داستان گزارنے چاہیے اگر عمر کے لحاظ سے ایام کے لحاظ سے کوئی شبہ ہی باقی نہیں ہے تو آپ اس میں مل کے طے کر لے پھر کوئی عدت نہیں تو عدت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے اس لیے اس کو اتنا فتنہ نہیں بنانا چاہیے جس طرح ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں یہ نینا بیوی کے درمیان طے ہونے والا ایک معاملہ جی اس میں غامدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کہا ہے یہی بات عمران خان اور بشرا بیوی کے نکاح کے بارے میں خاور مانیکہ نے کہی کہ بشرا بیوی مجھ سے کافی عرصے سے ناراض ہو کر اپنے میکے جا چکی تھی جب وہ میکے جا چکی تھی اور شہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا شہر اور بیوی کے درمیان کوئی رشتہ ہی باقی نہیں تھا تو اب ان کا عدت کا دورانیاں مکمل کرنا ان کے لیے شاید ضروری نہیں تھا غامدی صاحب نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور ایک عمل مومنین کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی رائے میرا دھنا باقی بنتی ہے بہرحال جو آج سمات ہوئی ہے وہ جلدی سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلامباد کی سیشن کوٹ میں یہ کیس چلا اور اس میں سب سے پہلے مفتی سعید گواہ کے طور پر پیش ہوئے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا سیوال جج قدرت اللہ نے سوال کیا کہ کیا آپ اردو میں بیان دینا چاہیں گے تو مفتی سعید نے کہا جی ہاں میں اردو میں بیان ریکارڈ کروانا چاہوں گا پھر سیوال جج نے کہا کہ بیان دینے سے پہلے آپ کو حلف دینا پڑے گا تو مفتی سعید نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں حلف دینے کو تیار ہوں اور انہوں نے حلف اٹھایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا عدالت میں جو کچھ بیان دوں گا وہ سچ ہوگا اور میں جھوٹ نہیں کہوں گا اور میرا بیان یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جان بوجھ کر مجھ سے غیر شریع نکاح پڑھوایا پھر جج نے سوال کیا کہ نکاح پڑھوانے کے لیے آپ کو لاہور میں کہاں لے کر گئے جج کے سوال پر گواہ مفتی سعید گھر اور جگہ بتانے میں ناکام رہے پھر مفتی سعید نے کہا کہ عمران خان سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اور میں ان کی پی ٹی آئی کی کم جنوری دوہزار اٹھارہ کو عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ انہوں نے بشرا بی بی سے لاہور نکاح پڑھوانا ہے جج نے مفتی سے سوال کیا کہ آپ صفحے سے دیکھ کر کیوں کو پڑھ رہے ہیں لکھا ہوا پڑھنا تو جھوٹ ہوتا ہے صفحہ ہٹا دیں اور بیان زبانی ریکارڈ کروائیں اب اس بچارے کو لکھ کے کسی نے دے دیا ہوگا کہ یہ جا کے پڑھو اور وہ پڑھ رہا ہوگا تو مفتی نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر میں ڈیفنس لاہور گیا لاہور میں وہاں اور بھی لوگ موجود تھے بشرا بی بی کی بہنیں بھی تھیں بشرا بی بی کی بہن سے پوچھا کہ کیا نکاح کے شریع لوازمات پورے ہیں تو بشرا بی بی کی بہن نے کہا کہ جی بالکل نکاح پڑھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے فیملی میں نکاح ہوا ہے چپکے تو نکاح نہیں ہوا پھر جاج نے مفتی صحیح سے سوال کیا کہ آپ کتنے نکاح آپ تک پڑھا چکے ہیں تو مفتی نے جواب دیا کہ جی میں تو بے شمار نکاح پڑھا چکا ہوں اور دوستوں کے نکاح میں اکثر پڑھا دیتا ہوں تو جاج نے کہا کہ اگر خابر مانکہ کے وکیل رزوان عباسی دوسری شادی کریں تو آپ ان کا نکاح پڑھائیں گے تو جاج کے اس جملے پر سب ہنسنے لگے تو جاج نے سوال کیا کہ عدد کے حوالے سے آپ نے بشرا بی بی سے کیوں نہیں پوچھا مفتی سعید نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں خاتون سے ایسا کچھ نہیں پوچھا جاتا بھئی یہ شریعت کا تقاضی تھا آپ نے بشرا بی بی سے کوئی لغو گفتگو تو نہیں کرنی تھی یا گانا تو نہیں سننا تھا یہ شریعت تقاضی تھا نکاح سے پہلے ایک طلاقیافتہ عورت ہے آپ بطور مفتی نکاح خان کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی عدد مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے تو نکاح پڑھانے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اسلام آباد بنی گالا کے گھر میں رہائش پسیر ہو گئے مفتی صاحب پھر کہتے ہیں کہ فروری دوہزار اٹھارہ میں مجھ سے عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا اور مجھے انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح دورانے عددت ہوا ہے تو جہج نے سوال کیا کہ کس نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ دوبارہ نکاح پڑھانے کے لئے جائیں اس پر مفتی صاحب نے بتایا کہ مجھے یاد نہیں کہ مجھ سے کس نے رابطہ کیا مفتی صاحب کے بعد پھر آن چودری نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا آن چودری جب بیان ریکارڈ کروا کے باہر نکلے تو آن چودری سے صحافی سوال کرتے رہ گئے لیکن آن چودری بھاگے کیسے یہ ذرا دیکھیں مفتی صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں آپ کچھ بیان دے رہے ہیں الگ الگ بیان کیوں پوچھ رہے مفتی صاحب تو مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پوچھا تھا ہم سے نکاح کا جی اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے تو بھاگے بھاگے آگے ہو تم میڈیا کا بھی سامنا کرتے بتاتے میڈیا کو کہ کس طرح نکاح ہوا کیسے عددت میں نکاح ہوا فلان کا کیا رول تھا بھاگ کیوں گے سوال کا جواب دینے سے کیونکہ ساری کہانی ایک مقصد کے تحت گھڑی گئی ہے سیاسی فرنٹ پہ بھی عمران خان کو زلیل کرنا ہے قانونی فرنٹ پہ بھی زلیل کرنا ہے اخلاقی فرنٹ پہ بھی زلیل کرنا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا کینگ از نیوڈ تو کینگ کو نیوڈ کر کے لوگوں میں کھڑا کر دینا ہے کہ یہ تو حاجرہ خان کے ساتھ عشق لڑا رہا تھا پتہ نہیں جانوروں کے ساتھ کیا کر رہا تھا یہ عدد میں نکاح کر رہا تھا اور یہ لوگوں کے گھروں میں کھوٹا تھا دیواریں پھلانگ کر جاتا تھا لڑکیاں اٹھا لیتا تھا تو یہ اخلاقی طور پر معاشرے میں اس کو ڈیمج کرنا ہے تاکہ اس کی لیڈرشپ کو ڈینٹ پڑ جائے اور لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں ابھی تک تو اس مقصد میں جو بھی انوالو ہیں طاقتور یا دیگر سیاسی پندت ایک فیصد بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ان انیس مہینوں میں تو انیس مہینے اور لگا کے دیکھ لیں اگر اس مقصد میں کوئی کامیاب ہوتا ہے لیڈرشپ دلوں سے میرا نہیں خیال کہ اس طرح دلوں سے اتاری جا سکتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا